بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکیٹ میں بہت ساری بوسکی چل رہی ہے بہت سے لوگ ہر کپڑے کے کام کرنے والا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق بوسکی اپنے پاس رکھتا ہے مارکیٹ میں دستیاب ہیں چھے پونڈ آٹھ پونڈ اور دس پونڈ بوسکی لیکن ہر بوسکی کی ایک اپنی اٹھان اپنی پہچان اور اپنی ضرورت ہے عام طور پر بارہ مہینے استعمال ہونے والی بوسکی میں سب سے بہترین بوسکی چھے پونڈ بوسکی ہے چھے پونڈ بوسکی تھوڑی باریک ہوتی ہے اور آٹھ پونڈ اور دس پونڈ کی نسبت اگر اس کو پکڑ کر دیکھا جائے تو اس کی جو سوفٹنس ہے وہ ان سے یعنی اس کی جو باریک بن ہے یہ ان سے زیادہ ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں کچھ ضروری نشانیاں لوگ تو بہت سائی نشانیاں بتاتے ہیں لیکن کچھ ضروری نشانیاں ہیں جو کسی بھی کسٹمر کو مارکیٹ سے بوسکی خریدتے ہوئے یاد رکھنی چاہیے ہیں اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مرڈین جیانزو جیانزو چائنا کی بوسکی یا جس کے اوپر یہ والی جو ہے نا سٹیمپ ہو عموما کہا جاتا ہے کہ یہ اچھی اور اوریجنل بوسکی ہے دو تین کمپنیاں پاکستان میں جو زیادہ مشہور ہیں اس میں ایک علیاس ہے اور ایک حارون ہے ان دونوں کا مال کبھی تو بہت اچھا آتا ہے کبھی کچھ مسائل بھی اس میں آتے ہیں البتہ یہ دونوں کمپنیاں مارکیٹ میں پاکستان بھر میں اچھا مال دے رہے ہیں چائنا سے یہ امپورٹ کر کے پاکستان بھر میں یہ سپلائی کرتے ہیں اور بہترین قسم کا مال یہ سپلائی کر رہے ہیں ضرورت کے لحاظ سے چھ پونڈ آٹھ پونڈ دس پونڈ بوسکی یہ سپلائی کر رہے ہیں اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے اگر آپ دھاگے نکالیں اس طرح دھاگے نکالنے کے بعد یہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں بڑی آسانی سے یہ دو حصے ہو جاتے ہیں اس کی نشانی میں ایک یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے دھاگے اگر نکالے جائیں تو یہ بلکل دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اگر ان کو جلایا جائے تو یہ بلکل راک بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ایک نشانی ہے کہ اس میں جو ڈھلک ہوتی ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے اچھا جو یعنی ہلکی بوسکی ہے ہلکی کوالٹی کی یا لو کوالٹی کی بوسکی ہے اس کے اندر چمک بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی چمک واشن ویر کی طرح بہت زیادہ چمک ہوتی ہے اگر اس پر تیز لائٹ ڈالی جائے یا کسی ایک سائٹ سے لائٹ ڈالی جائے تو اس کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اوریجنل بوسکی کی پہشان یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سوفٹ سی چمک ہے مناسب سی چمک ہے اور یہ یعنی تیز لائٹ کے اندر یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گی اور لو لائٹ کے اندر اس کی ایک اپنی منفرد اٹھان ہوگی اور عموماً ہمارے بزرگ یہ استعمال کیا کرتے تھے کسی فنکشن میں اور کسی محفل میں مجالس میں چونکہ وہ فیصلوں کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے گاؤں کے تو عموماً لوگ بزرگ یہ استعمال کرتے ہیں اور آج بھی وڈیرے سندھ کے اور بدوچستان کے اور اس طرح بہت سے لوگ جو بڑی عمر کے ہیں ان کا یہ خصوصی پہناوہ ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سپیشل گریڈ سوسلک بوسکی جو ہم رکھتے ہیں اپنے پاس سپیشل برینڈ کی میں تقریباً کافی عرصے سے اس کو چلا رہا ہوں اور الحمدللہ اس میں ابھی تک مجھے کوئی شکایت نہیں ملی مکمل گارنٹی کے ساتھ یہ کپڑا دیا جاتا ہے کہ اگر اس کی کپڑے میں کوئی خرابی یا اگر کوئی اس سے دو نمبر کہہ دے یا کس میں کوئی مسئلہ کہہ دے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ریٹن واپس کرتے ہیں اچھا اس کی ایک اور نشانی جو بتائی جاتی ہے مارکیٹ میں عمومن وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سلوٹیں ہیں اس کے اوپر سلوٹیں بہت زیادہ آتی ہیں اور اس کی سلوٹیں خوبصورت بھی لگتی ہیں مثال کے طور پر اگر اس کو میں اس طرح کروں تو یہ سلوٹ اس سے بھر جاتا ہے یہ دوسرے کپڑے کی طرح جو ہے نا وہ اس طرح شدہ یا اس طرح نہیں رہتا بلکہ اس پر بیٹھنے اٹھنے سے سلوٹیں بہت زیادہ آتی ہیں اور یہ بھی ایک بوسکی کی نشانی ہے آپ دیکھیں یہ تھان میں نے کھولا ہے تو اس کے اوپر جگہ جگہ پہ سلوٹیں پڑی ہیں اور یہی بوسکی کی خوبصورتی کہلاتی ہے کہ اس کے اندر سلوٹیں ہوتی ہیں اور یعنی محفل میں پہنے ہوئے بہت سے لوگوں میں یہ سلوٹیں ممتاز کرتی ہیں شخصیت کو اچھا اس کی ایک اور نشانی جو عموماً لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ڈبل گھوڑا ہوتی ہے ڈبل گھوڑا بوسکی تو کئیوں کے اوپر یہ اس طرح ڈبل گھوڑا یہ بنا ہوا ہے کئیوں کے اوپر اونٹ بنا ہوتا ہے کئیوں کے اوپر دو اونٹ بننے ہوئے ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوتا البتہ اوریجنل بوسکی یہ جو سپیشل گریٹ کی بوسکی ہے اس کے اوپر اس طرح یہ ڈبل گھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے تو ڈبل گھوڑا بوسکی بھی لوگ پھر اسی طرح اس کا جو بر ہوتا ہے وہ تقریباً ایک گز ایک گز تقریباً اس کا بر ہوتا ہے اور یعنی اس کی جو سوٹ کی لمبائی ہوتی ہے جب یہ دیا جاتا ہے تو یہ تقریباً ساڑھے چھے میٹر سات گز کا سوٹ یہ لوگ کو دیا جاتا ہے اور سات گٹ میں یہ مکمل ایک سوٹ بنتا ہے ہاں اس کو کم زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے قد اور اپنے وزن کے مطابق لیکن عموماً یہ ساڑھے چھے میٹر اور سات گز میں یہ مکمل سوٹ بنتا ہے پھر اسی طرح اس کی جو کناری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کناری کا رنگ براؤن ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آئے گا ہر مہینے اور ہر دفعہ جب بھی مال خریداری کی جاتی ہے تو اس کے کناری میں کچھ فرق آ جاتا ہے کناری کا کوئی ایشو نہیں ہے کبھی نیلی کبھی ییلو اور کبھی براؤن کناری کا کوئی ایشو نہیں ہے کمپنیاں اپنی ضرورت کے لحاظ سے کبھی کیسی کناری بناتی ہیں اور کبھی کیسی کناری بناتی ہیں یہ اس کی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کناری اس کی کوئیٹی میں فرق ڈالے کوئیٹی ہمیشہ سیم رہتی ہے کوئیٹی ہمیشہ اچھی رہتی ہے کناری کا کلر کبھی خبار تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ جو ہیں نا یہ خلیل آن لائن سے بہترین قسم کی بوسکی خرید فرما سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری کی جائے گی قیمت اس کی میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو ووٹس ایپ رابطہ کرنا پڑے گا ووٹس ایپ رابطے کے لئے آپ لنک میں موجود نیچے جو ہے نا ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ویڈیو کے آخر پہ بھی نمبر دے دیا جائے گا آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں تو فرنڈ بوسکی جو ہے نا یہ ایک ایسا پہناوا ہے جو آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے آپ کسی فنکشن میں بوسکی پہن کر جائیں تو پنجاب اور سندھ کی ریت کے مطابق لوگ آپ کو کہتے ہیں آج تے بوسکی پایا کمال ہے اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اور لوگ اس سے بڑے خوش ہو کر پہنتے ہیں اچھا اس کی بڑی زبردست نشانی اور مجھے جو اس کی چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رنگ ہلکا سا زردی مائل ہو جاتا ہے جیسے جیسے اس کی دھلائی کی جاتی ہے جیسے جیسے اس کی دھلائی کی جاتی ہے اس کا رنگ ہلکا سا بوسکی مائل تیز ہوتا جاتا ہے اور یہ ہی اس کی خوبصورتی ہے اچھا فرنڈز بوسکی کے معاملے میں عموماً ہماری جو خواتین ہیں وہ احتیاط نہیں کرتی اور اس کی دھولائی کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی کیونکہ یہ پیوڑ دھاگے ہیں بہت باریک ہیں بہت سوفٹ ہیں بہت ملائم ہیں تو ان کا خیال لکھنا چاہیے یعنی اس کو دھوتے وقت ایسے ہاتھ نہیں لگانے چاہیے کہ پنجابیوں کے دھونے کے مطابق یا گاؤں گوٹ کے دھونے کے مطابق آپ اس کو ڈنڈے پھیرے جائیں نہیں یہ ایسی نہیں ہے اور عموماً یہ بہت جلدی گندی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک فنکشن کے بعد اس کو اتار دینا چاہیے اور اس کو دھونے کے لیے زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اس کو ڈرائی کلین کروائیں ڈرائی کلین مارکیٹ میں عام دستیاب ہے ڈرائی کلین کروائیں اس کی کوالٹی بھی کبھی خراب نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر آپ اس کو دھونا چاہ رہے ہیں تو اس کو دوسرے کپڑوں سے الگ دھویں اس کو الگ سے دھویں اور بہت زیادہ تیز کیمیکل بلیچ وغیرہ اس پر استعمال نہ کریں اس سے اس کی کوالٹی پر فرق پڑ سکتا ہے آپ اس کو ہلکا سا سرف یا ہلکا سا سابون لگا کر کے اس کو اس میں بھگو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دھویں اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے کسی بھی کپڑے کو جو سوتی ہو جو پیور دھاگوں سے بنا ہوا ہو آپ اس کو دھوپ میں نہیں سکھائیں گے دھوپ تو مارکیٹ میں ایک بات چلتی کہ دھوپ تو بندوں کا رنگ بھی اڑا دیتی ہے تو یہ چیزیں تو کیا تو ان چیزوں کا رنگ جو پیور دھاگوں سے بنی بھی ہوتی ہیں جس میں سوتی دھاگے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں یہ رنگ خراب کر دیتے ہیں تو آپ مجھے امید ہیں بوسکی کے معاملے میں میں آپ تک اچھے پیغام پہنچا پایا ہوں انشاءاللہ والعزیز آپ ہم سے بوسکی ممگوائیں گے تو انشاءاللہ بہت مطمئن ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ